اللہ 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منحاج کے ساتھ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب حسن احوال کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی صبر اور شکر کے موضوع پر اور شریک گفتگو ہوں گے علامہ محمد شاہد بابر قادری اور ان کے ساتھ ہمیں جوئن کریں گے لندن سے منحاج القرآن انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ محترم سید علی عباس بخاری صاحب تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لندن جہاں پہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں سید عامر علی صاحب محترم حافظ کاری سید عامر علی صاحب تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے اور اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی اس پروگرام کا آغاز فرما رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے حافظ صاحب جی علماء صاحب میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ نجید تلاوت شروع فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها کذبت موضو بطووها اذن باعث وشقاها فقال لہم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فاکذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سبحان اللہ سبحان اللہ كذبت تمود بطقوها اذنبعث اشقاها فقال لہم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فاکذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فاکذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ جزاکاللہ اب اسی زوق کے ساتھ حضور صرف علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کا سپناہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کیجئے اللہم صل على سيدنا وفولانا محمد 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت خوب حافظ صاحب آپ نے بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی اور اس کے بعد عربی لینگوج میں سکاردو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ اسی طرح اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہے ہیں آمین ناظرین محترم جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کے اندر حسن اور زیبائی لا سکتے ہیں تو اس حوالے سے دو صفات اور دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں اور ہماری زندگی کا ایک مکمل جو ہے حصہ بن جائیں اور ہمارے صیرت اور کردار پر ان دو خوبیوں کا رنگ چڑ جائے تو اس سے نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی بلکہ ہمارے احوال میں بھی صالحیت پیدا ہوگی ہمارے اعمال کے اندر صالحیت پیدا ہوگی اور ہمارے احوال حسن اور رنائی کے نور سے پرنور ہوں گے انشاءاللہ یہ دو خوبیاں اور دو صفات ہیں صبر اور شکر یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر فرماتا ہے صبح و شام ہم اس کی نعمتوں کی برسات میں رہتے ہیں اور ہمارا ایک ایک لمحہ اس کی رحمت فضل اور کرم کا مرہون منت ہے تو ان تمام نعمتیں جو صبح و شام ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کر رہے ہیں ان سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تو بندہ ہر وقت ان نعمتوں پر اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرتا رہے ہیں اور دوسری ہے سبر کہ اگر اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر عزمائش کے طور پر ٹیسٹ کے طور پر ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کسی امتحان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنا امتحان سمجھ کر سبر اور شکر کا مظاہرہ کریں اور بے سبری نہ کریں واویلا نہ کریں شور نہ مچائیں بلکہ اللہ کی مشیعت سمجھ کر اس کو صدق دل سے قبول فرمائیں اور ان تکلیفوں پر سبر کریں یہ دونوں صفات بندے کی بندگی کو بام اروج تک پہنچا دیتی ہیں قرآن مجید میں ستر سے زائد مرتبہ سبر کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ اے حبیب مقرم آپ صبر فرمائیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے ساتھ ہے تو اپنے محبوب ترین نبی اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کی صفت بدرجہ اتم عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ صبر کا مظاہرہ فرماتے رہیے اور جو لوگ پھر صبر کے امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں جب ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاع اور آزمائش آتی ہے اور وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار دے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب السابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ سبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور جو اس کے محبوب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کے عمال سہلیہ کا عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے لئے کوئی حد نہیں ہوتی بے حساب ان کو عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوف سابرون بغیر حساب کہ جو میری آزمائشوں پر میری تکلیفوں پر سبر کا مزارہ کرنے والے ہیں جب ان کو عجر دینے کی بات آئے گی تو وہ بھی ہر حد سے بڑھ کر ہوگا ان کا عجر و حساب بے حساب اور بے حد ہوگا اور دوسری بات ہے شکر اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکو وشکرولی ولا تکفرون کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور فرمایا وشکرولی جو نعمتیں میں صبح و شام تمہارے اوپر نشاور کر رہا ہوں ان پر میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو اور آپ دیکھئے ناشکری کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا اور جنت سے نکال دیا اور دھتکار دیا تو اس نے انسان پر جو تانزنی کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اور اس نے کہا کہ اے مولا یہ جو انسان جس کی خاطر تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے اور مجھے مولم الملائکہ شیطان بنا دیا ہے اور رجیم بنا دیا ہے مولا میں تیرے اس بندے کو جس کی خاطر میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں ان کو ساری زندگی تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا اور فرمایا وَلَا تَاجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ اے مولا میں تیری بارگاہ سے ان کو اتنا دور کروں گا اتنا دور لے جاؤں گا کہ پھر ان میں سے بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے تو یہ شیطان نے تانزنی کی انسان کی اوپر اور اگر ہم شکر گزار نہ بنیں اس کا مطلب ہے ہم شیطان کی بات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ادولی کر رہے ہیں یعنی اس لیے صبر اور شکر یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں جو ہماری بندگی کے اندر انسان کی بندگی کے اندر کمال پیدا کرتی ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر صبر کی وہ حیثیت ہے جو جسم کے اندر سر کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سر نہ ہو تو انسان انسان نہیں کہلا سکتا اور انسان کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اسی طرح اگر ہمارے ایمان کی اندر صبر کا پہلو نہ ہو صبر کی صفت نہ ہو تو یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ایمان نہیں ہے اور حضرت ابراہیم خواس بیان فرماتے ہیں کہ احکام سنت پر اور احکام قرآن پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنا یہ صبر ہے اور حضرت روہیم رضی اللہ تعالی آنو بیان فرماتے ہیں السبر ترک شکوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر عزمائش آئے تکلیف آئے مسئیبت آئے تو اس پر کسی قسم کا شکوا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں شکوا کنا نہ ہونا کہ مولا کہ تُو نے مجھے کیوں اس تکلیف کے اندر ڈالا تو یہ شکوا نہ کرنا صبر ہے اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں لندن جہاں سے منحاج القرآن انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ محترم سید علی عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ وبرکاتہ کیا علی شاہ صاحب الحمدللہ اللہ پاک اتصال میں آپ سے خریت ہے جی الحمدللہ گفتگو آج کی جو ہے اس کا عنوان ہے صبر و شکر تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ صبر و شکر کا کیا معنی مفہوم ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں مہترم علامہ ڈاکٹر رفیق عبیب صاحب آپ کا اور ہمارے انتہائی مہترم حضرت علامہ شاہد نابر صاحب آپ دونوں حباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر رمضان اور مبارک کے اس آخری عشرے میں اور افتاری کے جو لمحات ہیں ان میں اس ناچیز کو یہ موقع انعیت فرمایا ٹی وی کی جو منیجمنٹ ہے ان کو مبارک بات اور آپ دونوں کو بھی بہت مبارک بات ماشاءاللہ بڑا اچھا اور کامیاب پروریم آپ کا جا رہا ہے اور صحیح دین کی روح ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا میسج اور آقا علیہ سلام کی تعلیمات ہیں وہ ایک بڑے اچھے اور احسن انداز میں قرآن اور سنت کی روشن میں پہنچ رہے ہیں اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو اور اس کوشش اور قابج کو اور جتے بھی لوگ اس کے ساتھ تعامن کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مندول فرمائے آج کا جو موضوع آپ نے فرمایا اس سوالے اللہ یحب الصابرین وقال فی مقام آخر لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اللہ سبحانہ وَتَعَلَا نے اور یہ صبر اور شکر کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے قرآن مقدس میں صبر پر بھی اللہ سبحانہ و تعال شکر پر بہت ساری آیات مقدسہ جن میں سے کچھ آپ نے تلاوت کی ہیں اور بے شمال اس طرح کی حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مقدس کے اندر بھی تو جو آیات مقدسہ جو آپ نے بھی تلاوت کیا میں بھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کر وَاللَّهُ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور شکر کے بارے میں فرماتا ہے سبر کا جو مقہوم ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی چار قسمیں ہیں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا حرام چیزوں سے رک جانا تکالیت پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تین سو ایسے درجات عطا کرے گا جن میں سے ہر درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے بردہ پر ہوگا اللہ سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں جو دوسری حرام کی چیزوں پر جو صبر کرنا ہے وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کو چھے سو درجات عطا کرے گا اور ان میں سے ہر ایک درجے کا جو فاصلہ ہے وہ ساتھویں آسمان سے ساتھویں زمین کے برابر ہوگا اللہ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو مسائد پر صبر کرتا ہے اس پر ساتھ سو درجات عطا ہوں گے اور ہر درجہ کا جو فاصلہ ہے وہ تحت سرا سے لے کر عشی اُلا تک ہوگا تو لہذا یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی اور پھر حضرت جنید بغرالی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مومن مسائد پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پاس سکتا یعنی جب مومن جب تک صبر نہیں کرے گا وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پاس سکتا اور پھر امام غزالی اپنی کتاب کے اندر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پر نکل کرتے ہیں کہ جو شخص رات بل بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہوا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی پیدائش کے بات اور حضور شاک علیہ السلام ڈاکٹر محمد تحرال قاضی صاحب آپ صبر کے حالے سے فرماتے ہیں کہ نفس کو خواہشات میں جانے سے روکنا اور مجہدات کے ذریعے اس کو مولا کریم کی رضا پر امادہ کرنا اور دائمی اطاق الہی پر اس کو جمانا یہ در حقیق صبر ہے اور پھر صبر کے تین مراحل بیان فرماتے ہیں کہ پہلا عمل جو ہے وہ عمل سے پہلے صبر یعنی صبر کے تین مراحل میں پہلا یہ ہے کہ عمل سے پہلے صبر اور فرماتے کہ یہ نیت میں اور حسن اور اخلاص میں ہیں یہ عمل پر استقامت اور مدعومت ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو عمل جو بھی کرے اس پر استقامت ہو اس پر مدعومت ہو اور پھر فرمایا کہ عمل کے بعد کا جو صبر ہے یہ عمل کے بعد اس کا اخواہ ہے اور یہ فرماتے کہ یہ اہل عمل کا صبر ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو صبر کے حوالے سے اشار جا بجا فرمایا اور جو مغفرت ہیں اور جو نیک عمال ہیں ان کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمال کیے انہی کے لئے مغفرت ہے اور انہی کے لئے بڑا درجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بہت بے صبر لوگ ہیں من حیصل قوم بھی اور مسلمان اگر دیکھیں تو تب بھی اور سپیشلی جو ہماری سب کونٹیننٹ ہے یہاں تو ہمیں بڑا بے صبری ہوتی ہے اب دیکھیں کرونا وائرس ہے یہ ایک بیماری ہے وبا ہے مگر صبر نہیں ہے لیکن اس کا جو عجر ہے وہ کوئی بھی چیز ہو جائے اس پر سبر نہیں ہو تو اس لیے فرماتے کہ جو تکلیف پر سبر ہے یعنی تکلیف اور مسئیبت جب آتی ہے تو اس وقت انسان کے سبر کا بہتر جدہ ہے کہ وہ کتنا سابر ہے اللہ سبحان وطاللہ وقرآن مقدس کے اندر انشاء فرماتے ہیں وَلَا نَسْبِرَنَّ عَلَى مَا آغَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَرْ يَتَوَكَّلِ مُتَوَكَّنُونَ اور جو عزار تم ہمیں دیتے ہو ہم اس پر ضرور سبر کریں گے اور توقل کرنے والوں کو اللہ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے یعنی وہ سبر کہ دو گناہ عجر ان لوگوں کے لیے ہے جو سبر کریں گے دو گناہ عجر لہٰذا جو سبر ہے یہ در حقیقے جس طرح آپ نے مولا کائنات حضرت علی قرم اللہ وجول کریم کا جو قول بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان میں اس کی مثال سر کی طرح ہے اگر سر نہیں ہے تو باقی پورا جسم بھی اگر ہو تو پھر وہ جسم کسی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ سر اس کے اوپر نہیں ہے اور جو متقین ہیں آج یہ رمضان مبارہ کا معینہ جا رہا ہے اور روزے کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشتحاد فرمایا اور اس کا جو ریزلٹ ہے اور اس کا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ نے فرمایا وَصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَطَرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَا اُولَئِكَ هُمْ مُتَقُونَ کہ سختی اور تکلیف میں بھی صبر کرنے والے جو روگ وہ سچی ہیں وہ متقی ہیں تو جو روزہ ہے یہ بھی کھانا سامنے ہو لمبا روزہ ہو چھوٹا ہو سربی ہو گرمی ہو تو وہ جب تک اس صبر کی پریکٹس نہیں ہو جاتی اس وقت تک روزے کی مقصدیر جو تقوی وہ اثر نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو پریزگار ہو اور صبر کرے اللہ پھر فرماتا ہے کہ محسنین کے عجر کو نے فرمایا کہ صبر کے چار ستون ہیں ایک شوق شفقت زہد اور انتظار جو آدمی جنت کا مشتاق ہو جو صبر ہے یہ چاہ ہیں شوق شفقت زہد اور انتظار یہ چار ستون آپ نے فرمایا اور پھر جیسے میں نے اس کیا کہ شکر ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحان و تعالی شکر کے بارے میں کیا اشار سبح بات مَا يَفْعَو اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللَّهُ شُکر اور ایمان لاؤ یہاں شُکر اور ایمان کو پھر جوڑ دیا اگر تم شُکر کرو ایمان لاؤ تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے کہ یہ دو کام ہیں اگر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ دو کام ہو جائیں گے تو ساری جو باقی عبادات ہیں ان کا عجر ملنا شروع ہو جائے گا پھر اللہ سبحان و عجر کرے جو میں آیا مقدسہ پڑی ہے اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید دے گا تو ادھر تو صبر تھا جب انسان صبر کرے گا تو اس قاجر ہے تو صبر کے ساتھ جب شکر ہوگا تو شکر جو ہے جب وہ انسان کرتا تو شکر کرنے مالو کو اللہ مزید عطا فرماتا ہے اور یہ انبیاء کی صفت بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نو علی صفت کا ذکر قرآن میں فرماتے ہوئے ایک صفت یہ بھی فرمائی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور تفاصیل میں آتا ہے کہ دکھ سکھ نفع نقصان جیسے بھی حالات ہوں وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے اور شاہ علی اسلام ڈاکٹر محمد عیر القاضی صاحب نے شکر کا یہ بھی تعریف فرمائی ہے اس کا مقام بیان فرمایا ہے شکر یہ بھی ہے بندہ اپنے سے کم درجے کے آدمی کی طرف دیکھے اور اپنے اوپر خدا کے فضل و کرم کو دیکھے کہ اللہ سبحان و تعالی تو نے مجھے کتنا دیا ہے کہ فلاں فلاں کے پاس نعمتیں نہیں مگر میرے پاس نعمتیں مگر اس کے اپوزیٹ ہے جب دین کی بات ہو تو اس وقت پھر اپنے سے بلند جو درجے والا اس کو دیکھے ہم نے تو آج اُلڈ چیزے آتی ہیں لیکن کیا ہے دین کے اعتبار سے دوسرے کو ہمیشہ بلو رکھیں اور پھر ہر وقت شکر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و قدس میں انشاء فرما دیا وَقَلِ اِلُمِّ مِنِ اِلِمِّ شکور شکر شکر کرنے والے وہ تھوڑے ہیں یہ تو اللہ نے بھی فرما دیا ہم نے جو کوشش کرنی ہے اس رمضان میں سبر کے ساتھ کہ ہم وہ جو تھوڑے جو اللہ نے فرما شکر والے ان جیسے بن جائیں اور پھر جو شکر اور سبر جیسا میں نے شروع میں آز کیا تھا کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اللہ نے قرآن کے دل کا اشارت فرما دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لئے اور شکر کرنے والے کے لئے اور ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان ہے دونوں آدھا ایمان جو صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے اور یقین جو ہے پھر ان کے ساتھ کامل ایمان بن جاتا ہے تو جب یہ صبر اور شکر بنتے ہیں تو اس وقت انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے آج کے اس دور کے اندر جب ہم ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو اس وقت اگر ہم صبر کا نامن اور شکر کا نامن نہ چھوڑے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی اس پر شکر ادا کر جو اس کی نعمتیں مل گئی ہیں شکر جب یہ دو چیزیں آ جائیں کی تو زندگی کے اندر سکون آ جائے گا زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا رشتو کے اندر مضبوطی آ جائے گی پھر حسد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پھر کینہ پروری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پھر بغز اور اناد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہم ہمارے اندر سبر ہوتا ہے ہم بے سبری سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتم لازیدن لکھم پھر تھوڑا بھی کریں گے اللہ اس میں زیادہ ادا فرما دے گا اور کتنا زیادہ ادا کرے گا وہ بڑی شان والا ہے وہ بڑے کرم والا ہے وہ بڑی بخشش والا ہے پھر اس کے کرم کا اس کی شان کا کوئی حساب نہیں ہوگا دعا تو یہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ان مقدس ایام کے اندر ہمیں صبر اور شکر ادا فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارے روزو کو بھی قبول فرمائے مضبوط فرمائے ہماری نماز کو ہماری بریزگاری کو ہماری عبادات کو ہماری ریاضات کو اللہ بارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا بہت شکریہ آمین محترم سید علی عباس بخاری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی حسن انداز میں صبر اور شکر کمانا مفہوم بیان کیا اور اس کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی انشاءاللہ آئندہ بھی بگائے بگائے انشاءاللہ آپ سے دسکیشن کی بنیاد رکھ دی ہے تو آپ ذرا اس پہ بنیاد تو آپ نہیں رکھ دی تھی انہوں نے کافی تعمیر بھی کر دی آپ اس کو رنگ روگن کر دیں بیوٹیفیکیشن بہت ضروری ہے بیلڈنگ جتنی بھی اچھی بن جائے اگر اس کی ڈیکوریشن نہ ہو تو اس کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا تو اس لیے جو ہے آپ ذرا اس بات پر روشنی ڈائر لیے کہ سبر اور شکر کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سے تقاضے ہیں جو سبر اور شکر کے حوالے سے ہمیں پورے کرنے چاہیئے تاکہ سبر اور شکر کا صحیح فیض ہماری زندگیوں میں نظر آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھئے کہ سبر اور شکر یہ اللہ کے اخلاق میں سے دو خلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی دو نام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا اور جیسے سبور ہے بہت زیادہ شکور ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا شکر ادا نہیں کرتا مگر شکر پر عجر دینے والا اور شکر پر اور اس کو بھی مبالغہ یعنی کہ اس کے اس صفت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اگر کوئی اس کا بندہ اس کا شاکر بنے تو اس کو عجر کی تھوڑ نہیں ہو دیتے ہوئے کنجوسی نہیں فرماتا اس کا نام سبور ہے سب سے زیادہ سبر کرنے والا ہے برداشت کرنا کہہ لیں آپ دوسرے لفظوں میں نافرمانی کو برداشت کرتا رہتا ہے سزار نہیں دیتا ہمارے جتنے بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے نافرمانی کو دیتا ہے حتی کہ ہم اس کی ذات کا انسان اس کی ذات کا انکار بھی کرتے نہیں مانتے مگر اس کو بڑی حلیمی کے ساتھ برداشت کر کے پھر بھی وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا یہی وصف اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے مجھو یاد آگئے سبور کہلاتے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں مہمان آیا اس نے کہا میری مہمان نوازی آپ یہ معمول تھا کبھی آپ کھاتے نہیں تھے جب تک مہمان نہ ہوتا آپ کھانا نہ تناول فرماتے جب کھانا رکھنے لگے پتہ کیا کہ کون ہے پتہ چلا وہ مجوسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ مشرق مجوسی میرا مہمان میرے دسترخان سے اٹھا دیا جب وہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وئی ہوئی کہ ابراہیم وہ ستر سال سے میں اس کو کھلا رہا تھا ایک دن کے لیے بھی میں نے اس کو اس ترے پاس ایک دن کے لیے آیا اور تم نہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سبوریت بے شک تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ یہی وصف اپنے بندوں کے اندر بھی اگر ہم اس کے بندے ہیں اور عباد السبور ہیں اور عباد الشکور ہیں ہم یہ نام بڑے چن چن کے رکھتے ہیں عبد الشکور عبدالصبور عبداللہ مگر کیا ہمارے اندر اپنے خالق کی صفات بھی ہیں تو بسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم بھی صابر بنو کب جب اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے عہب دیکھو ان کے اندر کمیاں دیکھو ان کے اندر تمہارے ساتھ بھی تو آپس میں کوئی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں اور زیادتی ہو سکتی ہے تو اس پر سبر کرو اور ان کو دھدکارو نہیں ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرو بلکہ ان کو قریب کرو اب دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے شکر کی حقیقت ہے یہ سورہ نساء آیت شاہ صاحب نے بھی پڑی سورہ نساء پانچ سپار اس آیت پر ختم ہوتا ہے اور بہت ہی پیاری آیت اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا اللہ کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے عذاب کا احتمام ہم خود ہی کرتے اپنے عمال کے ساتھ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لے آو اب ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف ایمان ہے اور درمیان میں شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت یہاں اس مقام پر شکر کو ایمان سے پہلے رکھا ہے اس کا ذکر ان شکر تم و آمن تم اس کی اشارہ اس طرف ہے کہ شکر جہاں ایمان کی طرف لیڈ کرتا ہے وہاں عذاب سے بھی یہ بچاتا ہے درمیان میں جتنے بندہ شاکر ہوگا اتنا عذاب الہی سے دور ہوگا اور جتنا شاکر ہوگا اتنا اس کا ایمان چمکے گا اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جتنا بندہ ناشکرہ رہا ہوگا اتنا ایمان سے دور ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اور اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ سب سے زیادہ وہ شکر کی جزا دینے والا ہے اور تمہیں جان لنے والا اب دیکھئے ایک جو آیت کریمہ آپ نے اللہ مصحب شروع میں اس کا اشارہ فرمایا کہ یہ چیلنج کیا شیطان نے اللہ تبارک وطالع کی بارگاہ میں کہ میں ہر طرف سے بندوں کو گمراہ کروں گا اس کا سب سے بڑا ہتھیار بندوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا اور اللہ کی بارگاہ سے ہٹانے کا یہ ہے کہ بندے کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا کر دیں ناشکری ہر وقت یہ زبان سے تو ہم بڑا کرتے ہیں نا شکر اللہ کا شکر مگر ہمارا عمل اس کی بالکل اپوزیٹ ہوتا ہے ہم اگر شکر گزار ہوں تو جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پر کانے ہو جائیں اور کناعت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو اور بڑھا دیں اور اپنی زندگی جو ہے زیادہ زیادہ وقت اللہ رسول کی اتباع میں لگائیں ہم تو صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور پوری نہیں پڑتی پھر بھی یہ کیا ہے ناشکری ہے ہمار وقت اللہ ہم نے اپنے عمل سے اور پھر ہمارے عمل پر اللہ نے مہر تصدیق سبت کر دی کہ یقیناً میرے بندے ہیں تو میرے بندے ہیں شکور ہم نے اللہ تعالی کی ماننے کی بجائے شیطان کی ماننے اور اللہ تعالی نے پھر اس پر مہر تصدیق سبت کر دی اور وہ اللہ میرے بندے بہت کم شکر گزار رہے ہیں ایک شوٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ناظرین گرامی پروگرام پیغام افطار منحاج کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور گفتگو ہماری ہو رہی ہے سبر اور شکر کے حوالے سے یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شوٹ بریک کا ملتے ہیں شوٹ بریک کے بعد دیکھتے رہیے پیغام افطار منحاج کے ساتھ